انصافی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے اور جو لوگ حکمرانی میں بیٹھے ہیں اقتدار کے مزے چک رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس مسلم کمیونیٹی کے لوگوں کو اقلیتی کے لوگوں کو وہ مطمئن کر سکیں اور احساس کرا سکیں کہ نہیں آپ کے ساتھ کہیں بھی انیاں ہوگا تو ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہماری دیش کی ارتبیستہ گرتی جارہی ہے ارتبیستہ گرتی جارہی ہے آپ اس پر کیا کہیں گے اس پر صاف بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے عزت ماہ پردان منطری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں کے محول کو بہتر کریں گے وہ ہر طریقے سے محول کمزور ہوتا جا رہا ہے اور جہاں جس شخص سے بھی آپ ملیں جس لین کا کاروبار کر رہا ہے وہ شخص کہہ رہا کہ میں پریشان ہوں میں کچھ سالوں کے اندر پریشان اور تباہ ہو گیا تو لہٰذا ہم پردان منطری صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اس سوہ سو کروڑ لوگوں کے پردان منطری ہیں اور آپ کو ہر شخص کے لیے سوچنا ہے ہر دھارمی کے لوگوں کے لیے سوچنا ہے اور ہر ویقتی کے لیے سوچنا ہے نیچلے پائیدان پر جو شخص کڑا ہے اس کے لیے بھی سوچنا ہے جو درمیانی ہیں ان کے لیے بھی سوچنا ہے مسلم کے لیے بھی سوچنا ہے دلیت کے لیے بھی سوچنا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے جن پر ماب لنچنگ کے معاملات ہو رہے ہیں ایسی چیزوں کو ہمیں اپنی طاقت سے آپ کو روکنا چاہ یہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے حکمرانی آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس وقت انڈیا کی زیادہ تر اسٹیٹ انڈیا کے زیادہ صوبے جو ہے وہ راج آپ کے انڈر میں ہیں لہٰذا ان راجوں میں اگر کوئی اس طریقے کی گھٹنا ہو رہی ہے تو اس سے آپ کی حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک ایسی حکمرانی آگئی ہے جہاں پہ مسلمان سیو نہیں ہے تو ہم عزت ماب پردان منتری صاحب سے اور راشپتی صاحب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کچھ ایسا لائے عمل تیار کیجئے ایسا کچھ پلان لائیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ لگے کہ ان کے ساتھ اب اتھیا چار بند ہو گیا ہے نائنصافی بند ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ اب انصاف ہو رہا ہے یہاں تک ایک سوال آیا تھا کشمیر کے مدد پر تو کشمیر کے اوپر جو بھی قانون لائے گیا جو بھی تین سو ستر کی پابندی تھی یا جو ہٹایا ہے گیا اس میٹر پہ میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن اس پہ ضرور بولا جانا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں ظلم ہو رہا ہے یہ میڈیا دکھا رہی ہے وہاں کے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں ہر طریقے سے تو جو پردان منتری ہیں وہ ہندوستان کے سارے صوبے کے ہیں کشمیر کے ہیں کشمیریوں کے بھی پردان منتری ہیں وہ لہٰذا ایک ایک کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے کم سے کم آپ ان کو جیلوں میں اگر بند کر رہے ہیں تو ان کا جرم ثابت ہونا چاہیے اور اگر جرم نہیں ہے تو خدا رہا ان کے ساتھ ظلم نہ ہو چھوٹے چھوٹے بچے جو بغیر دوا کے اور مریض بغیر دوا کے اور چھوٹے بچے بغیر دودھ کے جو بل بلا رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں ان کی جانیں برباد ہو رہی ہیں اور کم عمر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ابھی آج مجھے تعداد بتائی گئی تعداد میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا تو اتنی بڑی تعداد میں کم عمر لوگوں کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں اپنے پردھان منطری صاحب سے ہم عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں لہٰذا ہم سب کی مانگو کو پوری کرتے ہوئے انڈین یونین مسلم لیگ کے آج ہمارے قومی صدر یہاں پہ آئے تھے ان کی موجودگی میں آج اتنا بڑا پروگرام ہوا میں جانا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ آج جو مسلم سماج ہے وہ درتا ہے دہست میں ہے ایسا کیوں لگتا ہے نہیں ڈر نہیں رہا ہے لیکن اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے چونکہ مسلم قوم کے لوگ جو ہیں وہ درتے صرف ایک اللہ سے ہیں اور اللہ کا شکر انہوں نے کیوں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے نائنصافی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے اور جو لوگ حکمرانی میں بیٹھے ہیں اقددار کے مزے چک رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو اقلیتی کے لوگوں کو وہ مطمئن کر سکیں اور احساس کرا سکیں کہ نہیں آپ کے ساتھ کہیں بھی انیاں ہوگا تو ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہماری حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے چاہے کسی راج جی میں ہو چاہے سنٹل میں ہو ہم ہر طریقے سے وہاں کے راج جی کے حکمرانے کے ذریعے سے اور سنٹل کے حکمرانوں کے ذریعے سے اس کو روکیں گے ماب لنچنگ کے جو کیسز ہو رہے ہیں اس کیسز میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان پکڑے ہوئے لوگوں کے پاس ایک بڑی بھیڑ جاتی ہے اور ان کو وہاں سے چھوڑاتی ہے یہ کیا انصاف ہے ان کے اوپر کیس درج ہونے چاہیے تو لہٰذا ہمیں افسوس ہے اس بات کا لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں اپنے پردھان منتری صاحب سے چونکہ مولانا ارشد مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مہن بھاگوز صاحب سے تو ایک کوشش کی جاری ہے کہ ہم بہتر محول پیدا کریں اپنے ملک کے اپنے دوسرے دھرم کو اپنے ملک کے حکمرانوں کو لے کر کے اقتداریں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لے کر کے اچھا انصاف ہو ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو سکے اور اسی سلسلے سے یہاں پر پروگرام رکھا گیا انصاف یعنی جسٹس بہر کیف مجھے لگتا ہے کہ جو سوال مجھ سے کیا گیا جب آپ نے ابھی تک مانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ کے سب سے پہلے